بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپر چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے سٹورنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں دو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نائنٹھ کلاس انگلیش کے امپورٹنٹ کوئشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سٹورنٹس یہ کوئشنز بہت امپورٹنٹ ہے اور پچھلے پاسٹ پیپرز میں بہت زیادہ مرتبہ آ چکے ہیں اور اس دفعہ بھی ان کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو اب ہی کرلیں تاکہ آپ کو آئندہ اپلوڈ ہونے والے نائنٹھ کلاس کے گیس پیپر کی اپڈیٹس مل سکیں تو چلیں ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں یہ جو گوشنز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بوڈ کے پوائنٹ او ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اپنی بوک کو اپن کر لینی ہے اس میں چیپٹر نمبر وان اسسسائز کے کوشنز ہیں کوشن نمبر وان فائف اور سکس یہ تھری کوشنز چیپٹر نمبر وان یعنی کہ یونٹ نمبر وان میں بہت امپورٹنٹ ہے چیپٹر نمبر ٹو ہے اس میں کوشن نمبر ٹو اور فور آپ نے کرنا ہے یہ جو گوشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے گرد آپ نے ڈائرہ لگا لینا ہے یا پھر ٹیک لگا لینا ہے یا پھر سٹار لگا لینا ہے کیونکہ یہ گوشنز نہایت امپورٹنٹ ہے چیپٹر نمبر تھری ہے گوشن نمبر تھری اور ٹو ٹو اور تھری یہ دو گوشنز چیپٹر نمبر تھری میں سے آپ نے کرنا ہے نیسٹ ہے چیپٹر نمبر فور یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس میں چوائز نہیں ہے چیپٹر نمبر فائیف ہے پوئیم ہے ڈیفو ڈیلز یہ آپ چوائز میں رکھ سکتے ہیں اول تو اس کی سمری بہت امپورٹنٹ ہے چیپٹر نمبر سکس ہے کوشن نمبر تھری اور فور آپ نے کرنا ہے چیپٹر نمبر سیون میں سے کوشن نمبر فور فائیف اور سکس چیپٹر نمبر ایٹ ہے یہ بھی پوئیم ہے یہ آپ آپشنل پر رکھ سکتے ہیں اور اس کی اپنی سمری کرنی ہے کوشن اس میں سے بہت کمی آتے ہیں چیپٹر نمبر نائن اس میں آپ نے کوشن نمبر ٹو، ٹری اور فور کرنا ہے کوشن نمبر فور تو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ہر بار پیپرز میں آتا ہے امید یہی ہے اس بار بھی یہی آئے گا چیپٹر نمبر ٹین ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر الیون میں سے آپ نے کوشن نمبر ٹو، ٹو، ٹو اور ٹکس کرنا ہے الیون میں سے آپ نے ٹو، ٹو، ٹو اور ٹکس کرنا ہے اور چیپٹر نمبر ٹویلو ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ سارا ہی امپورٹنٹ ہے اب بات کرتے ہیں ریویو ارسلسائز کی جو کہ ہر چار چیپٹرز کے بعد بکھ میں دیئے گئی ہے جن بچوں نے پیپر میں اچھے نمبر لینے ہیں وہ تو یہ لازمی کریں کیونکہ ان میں سے بھی پیپر بنتا ہے اب بات کرتے ہیں گرامر کی گرامر آپ نے کسی ہیلپنگ بک سے نہیں کرنی بلکہ مین جو چیز ہے وہ آپ کی بک ہے اس میں جو ارسلسائز کے اینڈ میں دی ہوئی گرامر ہے یہی آپ نے کرنی ہے کیونکہ یہی پیپر میں آتی ہے ایم سی گوز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں آپ نے وہ یاد کر لینے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید نائنٹ کلاس کے گیس پیپر حاصل کرنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے پیپروں کے گیس پیپر مل سکیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور دعا کرتا ہوں کہ تمام سوڈنٹس اسے نمبروں سے پاس ہو جائیں کمر میں آمین ضرور لکھئے گا